سبسکرائب ناو اور پسٹا بیل آئیکن نیوہ مس اپڈیٹ دیکھئے یہ ہے دو فٹ کی ڈش انٹینہ اور اس پر میں نے سیٹ کیا ہے ایشیا سیٹ فائیو ایٹ ون ہنڈریڈ ایسٹ کی ایو بینڈ سیٹ لائٹ تو فرنس اس کے بعد میں اس پر ڈی ڈی فری ڈش کی بھی لگاؤں گا تو فرنس یہ دیکھئے یہاں پر ہے ڈی ڈی فری ڈش اور میں نے اپنی ڈش کو تھوڑا لیف سیڈ میں مو کیا ہے یہاں پر ہے ایشیا سیٹ ون ہنڈریڈ ایسٹ کے ایو بینڈ سیٹ لائٹ تو فرنس یہ دیکھئے آپ ایشیا سیٹ کی ایلیویشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کی ایلیویشن فوٹسکیل کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اسے سیٹ کرنے میں اور بھی آسانی ہو جائے تو فرنس دیکھئے آپ کو اس کی ایلیویشن 3.5 انچز رکھنی ہے تو فرنس آپ اتنی ہی ایلیویشن رکھیں گے تو آپ کے پاس ایشیا سیٹ پلکل ہنڈریڈ پرسنٹ ٹریک ہو جائے گا تو فرنس یہ دیکھئے یہ چینلز ایشیا سیٹ کے جو آپ ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ لائٹ پر صرف دو چینل آپ کو ملیں گے یہ دو چینلز پاکستانی چینل ہیں فرنس ایک مدنی ٹی وی اور دوسرا سیون نیوز فرنس ان چینلز کو آپ دو فٹ کی ڈشن تینہ پر ٹریک کر سکتے ہیں اور انہی چینلز کے ساتھ آپ ڈیڈی فری ڈش کے سارے چینل فری ٹو ائر دیکھ سکتے ہیں تو فرنس آگے میں آپ کو ڈیڈی فری ڈش کی بھی ایل این بی سیٹ کر کے دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو فرنس یہ دیکھئے یہ دو چینلز تھے اور اگر آپ کو ایشیا سیٹ فائی کی سٹرانگ ٹی پی چاہیے تو فرنس نیچے والی ٹی پی آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے ویڈیو کی سکرین پر اس کی سٹرانگ ٹی پی دے دی ہے آپ وہ ٹی پی لگا کر اس سیٹ لائٹ کو آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں تو فرنس یہاں پر میں سیٹ لائٹ چینج کرتا ہوں اور میں کوئی بھی ڈیڈی فری ڈش کا چینل لگاتا ہوں تاکہ میں اس ڈش انٹینہ پر ڈیڈی فری ڈش کی بھی ایل این بی آپ کو سیٹ کر کے دکھاؤں تو فرنس آئیے چلتے ہیں ڈش کی طرف اور میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ڈیڈی فری ڈش کی ایل این بی کس طرح سیٹ کریں تو آپ کوئی بھی کیو بینٹ ایل این بی لیں کوئی بھی نارمل سی اور اسی کے ساتھ ایک کلپ بھی لیں جو آپ اس ایل این بی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو فرنس اب میں ایش آس ایٹ فائے کی ایل این بی سے اس کیبل کو نکال کر اس ڈیڈی فری ڈش کی ایل این بی میں اس کیبل کو لگاؤں گا فرنس میں نے یہ ویڈیو اکیلے ہی بنایا ہے تو ایک ہاتھ سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس میں کیبل لگا دوں تو فرنس یہ کیبل میں نے لگا دی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس ایل این بی کو کس طرح لگائیں تو فرنس یہ بہت آسان ہے بس ایک ای منٹ میں آپ اس ایل این بی کو آسانی سے لگا سکتے ہیں تو فرنس یہ دیکھئے پیچھے سے آپ آہستہ آہستہ اس میں اس ایل این بی کو سیٹ سے لگا دیں گے تو آپ کے پاس ڈی ڈی فری ڈش کے چینلز بھی ریسی ہو جائیں گے اور اس کی ساری ٹی پیز آپ ریسیو کر سکتے ہیں تو فرنس یہ دیکھئے یہ ایل این بی بلکل سیٹ ہو چکی ہے ڈی ڈی فری ڈش 93.5 ایسٹ کے لیے اور یہ آپ ڈی ڈی فری کے چینلز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسی طرح آپ کو ان ایل این بی کو رکھنا ہوگا اور اس کے آپ کے پاس 90% سیگنل ریسیو ہو جائیں گے تو فرنس یہ دیکھئے یہ چینلز آپ ڈی ڈی فری ڈش 93.5 ایسٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس سیٹلائٹ کے کتنے چینلز ریسیو ہیں تو فرنس پہلا چینل اور اب میں لگاتا ہوں لاسٹ چینل تو فرنس یہ دیکھئے میرے پاس ڈی ڈی فری ڈش کے 170 چینل ریسیو ہو چکے ہیں تو فرنس آپ بھی بلکل اسی طرح پاکستانی چینلز بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ ڈی ڈی فری ڈش کے انڈین چینل بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرنس یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کچھ چینل جلدی سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے پاس اس سے ٹائٹ کے سارے چینل ریسیو ہو چکے ہیں اگر آپ کو ڈی ڈی فری ڈش کی سٹرانگ ٹی پی چاہیے تو میں نے ویڈیو کی اسکرین پر دے دی ہے تو فرنس یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ